اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ومسلین وشفیع المذنمین بالقاسم محمد و اہل بیت التجیبین التاہرین الماسومین المظلومین من جومنا حازا الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین صلوانی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حضرت اگر سے احمد نہ ہو تھوڑا تھوڑا ممبر کہے اور قریب آئے احمد چوندر آتو تو رہے آجائیں گے اور جو آجنات ادھر تشریف رکھتے ہیں اگر احمد نہ محسوس کریں اندر تشریف نہیں آ پازہ ٹھلا آجا یہاں آجا یہاں آجا یہاں آجا یہاں ایک اور بلندر سلوات بھیجے آجا حضرات پیغمبر اسلام کے جس قول کو میں نے آپ کے خدمت میں انوانے بیان خرار دیا ہے اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین من نیوہ نامن الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے میں نے اس حدیث کو اس مجلس میں اس لیے انوانے بیان خرار دیا کہ شہدت امام حسین جو چودہ سو برس پہلے سرزمین کربلا پہ ہوئی تھی اور اس کی یاد آج تک ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے تو اس شہادت کے ازباب کیا تھے کیونکہ امام حسین کو شہید کرنے والوں میں نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مجوسی ہیں نہ کافر ہیں بلکہ امام حسین کو شہید کرنے والے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں جو ادھر تین لاکھ کا لشکر ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھ رہا ہے اور جو ادھر بہتر افران ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو فرق ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کر رہا ہے ادھر جو لشکر ہے اس میں بھی صحابی ہیں اس میں بھی حاجی ہیں اس میں بھی نمازی ہیں اس میں بھی روزہ دار ہیں اور جو الہر لشکر ہے اس میں بھی صحابی ہیں اس میں بھی نمازی ہیں اس میں بھی روزہ دار ہیں اس میں بھی شریعت والی ہیں تو کیا ان دونوں میں نماز پڑھنے والے برابر ہیں روزہ رکھنے والے برابر ہیں زکاة دینے والے برابر ہیں حج کرنے والے برابر ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ لشکر یزیدی میں جو نمازی ہیں جو روزہ دار ہیں جو حاجی ہیں وہ لشکر ایمام حسین کے نمازیوں کے برابر ہو جائیں ادھر ہندہ کا پوتا ہے ادھر فاطمہ کا لال ہے ادھر بنی امیہ کا سربراہ ہے ادھر نمازہ رسول ہے اب تیع عالم اسلام کو یہ کرنا ہے کہ وہ جائے کدھر جدھر یزید ہے ادھر جائے یا جدھر حسین ہے ادھر آئے بھئی توجہ رکھئے گا اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہ دو پھاٹ ہوئے کہاں سے نبی کی وفات کے بعد دو راستے ہو گئے ایک غدیر والا راستہ اور ایک غدیر سے الگ کا راستہ ضروری نہیں ہے میں ہر نام لوہاں بزرہ سب سمجھدار ہے دو راستے ایک راستے نے نبی کے بعد جو بھی اپنایا مجھے اس پہ تفسرہ نہیں کرنا ہے لیکن آگے پڑھتے پڑھتے اسے یزید ملا اور جنین غدیر سے علی کو مانا جب وہ آگے بڑھے تو علی ملے اور آگے بڑھے امام حسن ملے اور آگے بڑھے تو انہیں حسین ملے ایک سلوات تو بھی دیے گا محمد و آمد امام حسین انہیں ملے جزید کا راستہ آج پورا عالم اسلام جزید کے راستے کو باطل کا راستہ کہتا ہے جنہیں لوگ کچھ لوگ کارنامے کہتے ہیں جو بدنمہ دار ہے اسلام کے دامن پر انہیں پورا عالم اسلام باطل کا راستہ کہتا ہے لیکن سبب ہمیں دریافت کرنا ہے کہ امام حسین یہ شہادت ہوئی ہے اس کے اذباب کیا ہیں دیکھیں یہ تو ہم سنتے ہیں دیمج بنے سے کہ امام حسین نماز بچانے کے لیے کہے امام حسین نے روزہ بچایا امام حسین کی قربانی سے زکاة بچی میں اس سے انکار نہیں کرتا امام حسین کی قربانی سے پورا دین بچا پورا اسلام بچا اور پوری توحید بچی انبیاء کی محنتیں بچی لیکن حسین جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے جو میں سمجھا وہ میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو دلیل کو دلیل سے کاتھیے گا ہوائی گفتگو سے نہیں دلیل کو دلیل سے کاتھیے گا کہ آپ کی دلیل غلط ہے بلکہ میری دلیل یہ ہے اگر آپ کی دلیل میری دلیل پر وزنی پڑ گئی تو میں آپ کی دلیل کو مان لوں گا توجہ رکھیے گا بچا پورا اسلام حسین کی قربانی سے لیکن واقعی ہے کربلا علی کی محبت اور علی کی عداوت میں ہوا ہے ایک گروہ علی کی عداوت میں آیا اور ایک گروہ علی کی محبت میں آیا علی کی عداوت میں جو آئے وہ یزیدی لشکر تھا علی کی محبت میں جو آیا وہ حسینی لشکر تھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علی کی عداوت لوگوں کے دلوں میں کیسے آئی اس کے عزباب کیا ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ علی نے جو بدر میں اہود میں قتل کیے یزید کے گھرانے والوں کو اس کا سبب یہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں اس سے انکار نہیں ہے کہ حضرت علی نے جزید کے خاندان کے کئی کافروں کو قتل کیا لیکن اپنے اختیدار کے لیے قتل کیا اپنی ذات کے لیے قتل کیا یا اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کر کے قتل کیا میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں یہ جو قتل ہوا بدر میں اہود میں تو حضرت علی نے اپنے اختیدار کے لیے کیا کہ میرا اختیدار قیم ہو جائے قسم خدا کی حضرت نے جہاں تلوار اٹھائی ہے نصرت اسلام میں اٹھائی ہے حکم رسول سے اٹھائی ہے اپنے اختیدار کے لیے نہیں اٹھائی اگر اپنے اختیدار کے لیے اٹھانا ہوتی تو بعد وفات رسول علی تلوار اٹھا لیتے بھئے ایک سلوات بھیجیے گا مزل کے محمد حضرت میری آواز تو آپ ظاہر ہو رہی ہو کہ اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن الحمدللہ آپ کی آوازیں اچھی ہیں ایک باوازِ بلن درود بھیجیے محمد محمد اور دیکھئے آپ کا حلکا درود ہو یا بھاری درود ہو مجھے جتی دیر پڑھنا ہے اس سے پہلے تو میں اترنے والا نہیں ہوں سمجھ گئے آپ کہ اور اس سے بہتر سلوات بھیجیے ہیں تو حضرت علی نے اگر اقتدار کے لیے تلوار چلائی ہوتی تو بعد وفات رسول جب جزید کا دادا ابو سفیان آیا ہے مولا علی کے پاس اور دجالی آپ اپنی خلافت کے لیے تلوار اٹھائیے تو حضرت نے مسکرہ کر ارشاد فرمایا کہ تیرے دل میں اسلام کی محبت کب سے آ گئی نہیں تجھے اسلام سے لگاؤ کب سے ہو گیا تو حضرت نے تلوار اپنی اپنے اقتدار کے لیے حضرت علی نفس اللہ ہے ہے نہیں نفس رسول ہیں لیکن جب ہم اپنے عبدہود کے سینے پر سوار ہوئے اور اس نے غصتاقی کی آپ جانتے ہیں اس نے کیا غصتاقی کی تو حضرت اس کے سینے سے اتر آیا اور اترنے کے بعد جب کسی نے پوچھا یا علی اتنے بطرین دشمن اور اتنے طاقتور دشمن کے سینے سے ایسے موقعوں پر اترنا سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے اتر آیا توجہ کیجئے گا میں اس لیے اتر آیا کہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے جبکہ حضرت کا نفس خود نفس اللہ ہے نفس اللہ ہے مگر کہہ رہے میرا نفس نہ شامل ہو جائے یعنی کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ اس نے اگر مستاقی نہ کی ہوتی تو علی اسے نہ قتل کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے جتنی بھی تلوار حضرت علی نے چلائی وہ حکمِ الٰہی کے مطابق حکمِ رسول کے مطابق حکمِ قرآن کے مطابق تو علی سے اداوت کا کیا سوال ہے جسے اداوت ہو یا نبی سے اداوت کرے یا اللہ سے ایک اور ایک اور ذلوات بھیج دیجئے محمد حضرت نے تو کہیں پر تلوار اٹھائی نہیں میں اچھا دیکھئے دھیرے دھیرے میں چند باتیں ارس کر دوں کہ جو تلوار حضرت کی چلی دشمنانِ دین اخلاق اس میں حضرت نے گاجر مولی کی طرح حضنی کا تار جو آیا مار دیا جتنی بھی آئے سامنے سے رجز پڑی انہی نے تو پہلے انہیں دعوتِ اسلام دی انہیں نے کہا نائی واپس چلے جاؤ انہیں کہا نائی تو پھر مولا نے کہا حملہ کرو جب کئی حملے انہیں نے کر دیئے تب بھی حضرت نے دھوکے سے حملہ نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا اب میرے حملے کو برداشت کر آئے 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 توجہ ہے نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں جو قتل بھی ہوا عمر ابن اپنے بوت تو جب اس کی بہن اس کے لاشے پر آئی ہے تو کہہ رہی ہے بھائی دل تو چاہتا تھا کہ تم پر روں مگر اس لیے نہیں روں گی کہ تمہارا قاتل کریم ہے آئے آئے مقتول کی بہن جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں علی ایک اور زلوات بھیج دیجے محمد اللہ تو وہاں اداوت کا سوال کیا ہے اچھا اداوت کا بھیج کہاں سے لگا ہے کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ حبِ علی اور بغضِ علی کا نتیجہ ہے توجہ کیجئے گا اسلام کی پہلی اینٹ جس دن رکھی گئی یعنی کھل پہ تبلیغ جب سے شروع ہوئی وہ ہے دعوتِ صدر شیرہ اس میں نبی نے دعوت میں کہاں بلایا اب تھوڑا میں پڑھوں میری آواز کو سہرہ دے کے تھوڑا آپ پڑھئے کہاں بلایا خانہ ابو طالب میں خدا سلامت لگے خانہ ابو طالب میں اعلان کس کا تھا توحید کا رسالت کا جگہ کونسی شہر کونسا مکہ مکہ تھا نا کعبہ کہاں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے کعبہ مکہ میں ہے نا تو پروردگار یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ توحید کے اعلان کے لیے تو نے اپنے گھر کا انتخاب کیوں نہیں کیا آئے 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 میں توجہ رکھئے گا تو نے اپنے گھر کا انتخاب کیوں نہیں کیا ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا اللہ کی بات تھی اللہ کے گھر میں ہوتی مگر اللہ کی بات ابو طالب کے گھر میں ہوئی تو اب اس پر علماء اسلام کا اجمع ہے کہ اللہ نے ابو طالب کے گھر میں اعلان توحید اس لیے کرایا کہ کعبہ میں بطھے آئے 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 توجہ آیا نہیں ہے کعبہ میں بطھے چلیے ہم وجہ یہی مانے لیتے ہیں کہ توحید کا اعلان کعبہ میں اس لیے نہیں ہوا کہ بطھے تو اب تو مان لیجئے کہ جہاں توحید کا اعلان ہوگا وہاں بطھ نہیں ہوں گے ایک اور زلوات بھیل دی گئے وہاں بطھ نہیں تھے اس لیے اعلان ہوا تھا گھر ابو طالب کا بلانے والا ابو طالب کا بیٹا کھانا پکانے والا کون ابو طالب کا بیٹا بلانے والے مولا علی کھانا پکانے والے مولا علی اس کے بعد مجمع کو بٹھانے والے ابو طالب مدد کا اعلان کرنے والے میرا مولا علی ایک سروات بھیج دیجئے محمد وآل سب کو کھلایا گیا جب نبی کھڑے ہوئے سب نکلنے گئے دو دن ایسا ہوا تیسرے دن جو کھا کے سب نکلنے لگے تو ابو طالب کھڑے ہو گئے بیٹ جاؤ اب کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے چلا جاتا دودھ کا جلا بھی مٹھا پھوک پھوک کے پیتا ہے مومنین بھی اشیار ہو گئے کھلاتے تو خوب ہیں مگر مجلس کے بعد ہی کھلاتے ہیں جبکہ خدا نہ کرے آپ حضرات ان میں سے نہیں ہیں لیکن خطرہ ہے ہو سکتا ہے دو چار ایسے بھی آ جائیں جو صرف کھانے کے لیے آئیں تو وہ بھی پہلے سنیں بعد میں کھائیں کیونکہ ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نظر ہو گئے تو بیٹھانا نہیں جائے جائے کہ سنیے مجلس اور یہ معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھانے آئیں کمج گیا ہم نے مہترم خطیب اکبر ایک مثال دیتے تھے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھانے آئیں مگر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کھانے آئیں یا سننے آئیں تو کہنے گا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا مجلس الگ رکھئے کھانے کا انتظام الگ رکھئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا کہ خالی کھانے کون آیا ہے اور سن کے کھانے کون آیا ہے تو بہرحال وہاں حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹھو سنو نبی نے کھڑو ارشاد فرمایا اچھا کیا بلاغت ہے توجہ کی جگہ ہے لفظ پر کہ نبی نے کہا اے میرے مولا اے میرے سید و سردار کافروں کے مجمع میں نبی سے مخاطب ہیں اے میرے مولا اے سید و سردار آپ کھڑے ہوئیے اور اپنا پیغام سنائیے دیکھیں میں نے پڑھ دیا آپ حضرت نے سن لیا ایک چیز بغور کیا مسلمانوں کو حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے کرو احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے دعوت زل شیرہ میں ابو طالب نے حضور سے کہا اے میرے مولا کھڑے ہوئیے اے میرے مولا کھڑے ہوئیے نبی کو احسان یاد تھا کہ باپ نے مجھے مولا کہا ہے تو غدیر میں بیٹے کو ہم میں مولا کہوں گا ہم میں مولا کہوں گا ہم میں مولا کہوں گا نبی نے جب علی کھڑے ہوئے تو تین بار بٹھالا اس میں بھی حکمت تھی بٹھالا اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں موقع ہوتا تو ہم کھڑے ہوتے جب موت کا سناتہ سب پورے مجھے پچھا گیا تو ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے میں آپ ہی مدد کروں گا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی نے کہا یا علی تم میرے وزیر ہو تم میرے وسیع ہو تم میرے جانشین ہو ایک چیز آپ نے ابھی یہ گھوڑ کی ابھی ہمارے بھائی نے نعرے ہیدلی لگایا آپ نے جواب میں یا علی کہا ہمارے کیا سب ہی نعرے لگتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خیلی نعرے ہیدلی لگتی ہو نعرے تکبیر بھی لگتا ہے نعرے رسالت بھی لگتا ہے نعرے ہیدری بھی لگتا ہے لیکن آپ دعوت زلشیرہ میں دیکھئے جب نعرے رسالت لگتا ہے تو جواب میں آتا ہے یا رسول اللہ اور جب نعرے ہیدری لگتا ہے تو جواب آتا ہے یا علی یا رسول اللہ یا علی ہمیں تو دعوت زلی شیرہ میں دونوں نعرے نظر آئے آئے ہائے توجہ کیجئے گا علی کھڑے ہوئے تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کی قواہی دیتا ہوں میں آپ کی مدد کروں گا رسول نے علی کو دیکھا کہا یا علی لیکن ایک پاس سمجھ میں آئی نعرے رسالت علی نے لگایا نعرے حیدری نبی نے لگایا ادھر جواب میں علی نبی نے کہا ادھر جواب میں یا رسول اللہ علی نے کہا اجا ہم دونوں اس لیے لگاتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں یہ قواہ میں چار جے بھی ہیں دو نیچے دو اوپر میں سو کنوٹی جے میں رکھوں تب بھی میرا ہے جے میں رکھوں تب بھی میرا ہے چاہے یا رسول اللہ کہیے تب بھی رسول غیر نہیں ہے یا علی کہیے تو یا علی بھی غیر نہیں ہے اور ہم نے تو نبی کی مدحالی سے سن کر یاد کیے ہیں اور علی کے فضائل نبی سے سن کے بیان کیے ہیں ایک اور ظلوات لیکھ دیجئے محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد تو ہم آئیتیاں نبی محمد تو اگر ہم نہ مانے تو ہم شیعی نہیں ہیں اگر اللہ و رسول اور مولا علی کو ہم نہ مانے تو ہم شیعی آشن شریف گئے گا بھرہ امام کو نمانے توجہ کیجئے گا تو ہم نے دعوت زلی شیرہ میں آجائے گی فیض باقر صاحب ایک اور ظلوات بھیجئے گا محمد اللہ حمد اللہ حمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہ حمد اللہ حمد سلام دیئے امام زمانہ بلندر صلوات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد آپ سمجھ نہیں لیکن اگر کوئی صاحب یہ کہیں گے ایسا ہے کہ جتنا نعرے حیدری لگتا ہے اتنا نعرے رسالت نہیں لگتا اتنا نعرے تکبیر نہیں لگتا میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارس کروں کہ یہاں بہت سے بچے بیٹھے ہیں بہت سے ایسے جو پڑھ لکھ چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو پڑھ لائے ہیں تو اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ میاں کیا کر رہا ہے وہ نے کہا میں ہائی سکول کر رہا ہوں یا وہ کہے کہ میں نے ہائی سکول کر دیا تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے پوچھئے صاحب زادے ہائی سکول کے بعد کیا ہے رہا تھا انٹرمیڈیٹ پڑھ رہا ہے سوال کا حق ہے نہیں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے اب میں نے مثلا پوچھا دوسرے بچے سے آپ کیا کر رہے ہیں اس حساب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے میں نے کہا کہ کیا آپ پیراتا ہے انہوں نے کہا دعا کیجئے بی ایسی کرنے کے لئے سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ تیسرے سے میں نے پوچھا میں نے بی ایسی فینل آپ کی کے لئے اور جب بی ایسی آپ نے کر لیا ہے اب اگر میں بی ایسی والے سے پوچھوں انٹرمیڈیٹ کیا ہے نہیں ہائی سکول کیا ہے نہیں تو جب آپ خالی مثال میں حس رہے ہیں تو حقیقت میں اگر پوچھوں تو آپ کہیں گا رہے ہیں پروردگار رہن کرنے کے اوپر اس لئے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم بھی ایسی تک آنے کے لئے یہ سب منزلیں تیہ کر کے آنا ہے دیکھیں توحید کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ آدم پر رک گئے نو پر رک گئے ابراہیم پر رک گئے یا محمد تک بھی آئے محمد رسول اللہ کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ علی کی ولایت کو مانا یا نہیں مانا مگر علی والے سے نہ پوچھئے کہ نبی کو مانا یا نہیں مانا آپ سمجھ رہے نا علی والے سے آپ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ علی والا تشریف نہیں آئے آجائیے ایک اور سلوات بھیگتے رہیے محمد آجائیے آجائیے ایک اور بلند تر سلوات بھیجے گا تو عزیز آنے گرامی یہ مت کریے کہ آپ علیہ عجز آپ کبھی کبھی بھی منٹکی کو بھی بخار آ جاتا ہے غیروں کی بات جانے دیجئے کبھی کبھی اپنے بھی کہاں کب تک کہ علی علی ہوگا کب تک کہ علی علی ہوگا تو اس کا نوضی جواب یہ ہے جب تک کہ آپ کے جیسے لوگ سوال کرتے رہیں گے اس وقت تک ہوتا رہے گا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کہ دنیا رہے گی کوئی کرے نہ کرے علی علی تو ہوتا رہے گا میں نے ایک بزرگ عالم سے ایک روایت سنیے اور انہی نے مجلن حوالے کے ساتھ پڑھ لیا ہے اللہ عالم بس سباب انہوں نے چھٹے امام کا حوالہ دیا اور انہوں نے حوالہ دے کے فرمایا ہے کہ مولا نے فرمایا ہے ایک مرتبہ نامِ علی لینے کا ثواب میرے تیرہ قرآن پڑھ لینے کے ثواب کے برابر ہے ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے ایک سلوات پھر بیگ دیجئے محمد تو عزیزہ نگرہ میں دعوت زلی شیرہ جو انہوں نے بات میں تشریف لائے انہوں نے خدمت میں ارز کر دوں کہ کربلا کا پس مندر کربلا کا واقعہ کیوں وہ اس حیل میں ارز کیا جا رہا ہے تو دعوت زلی شیرہ کے موقع پر علی نے حمایت کا اعلان کیا کافروں کا مو اتر گیا مکی کافر مکی کے جو کافر تھے بہت موزی تھے یہاں کے کافروں سے وہاں کے کافروں کو نہ ملائی گا وہ اور تھے یا اور ہیں سمجھ گیا بڑے موزی کافر بہت موزی کافر رسول کو تبلیغ کرنے نہیں دے رہے ہیں جب رسول تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو بڑھے نہیں کچھ کر پائے تو انہیں نے بچے لگا دیئے تیلیاں بجا رہے ہیں شور مچا رہے ہیں پتھر بھیگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے آئے آئے دیکھئے میں اس واقعے کو اور جنگ ابھی پڑھ چکا ہوں لگ جاؤں کے باہر لیکن ایک بات میں آپ خدمت پیرز کروں گا ابھی تھائر کے اب آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں آپ سمجھئے نہ سمجھئے میں خود سمجھ کے خوش ہو جاؤں گا توجہ کیجئے گا وہ تیلیاں بجا رہے ہیں زیان کی تحمد لگا رہے ہیں اب مجھ سے ان بچوں میں سے کسی کا نام نہ پوچھئے گا آئے آئے کہ وہ کون تھا نام تو میں نہیں بتا سکتا لیکن جو بچپنے میں رسول کے دماغ پشک کر رہے تھے یا یوں کہہ دوں کہ مکہ کا چور مدینے میں پکڑا گیا اگر زلوات بیٹھ دیجے محمد وان یا علی لاؤ ماشر سمجھ گیا اب وہ جو جس نے اپنے بڑھاپے یعنی بڑھاپے میں نبی کی وفات کے موقع پر جو کہا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ بچپنے کا عادی تھا لیکن آپ دیکھئے بغز علی کا بیچ کہاں سے لگا جب وہ بچے تعلیہ بجا رہے تھے تو نبی تو خاموشی سے تبلیغ کر رہے تھے ایک دن کچھ بہت ستایا تو کچھ چہرہ اتراوا تھا تو نبی کو دیکھ کے میرے مولا علی نے کہا کہ آج کیا بات ہے اللہ کے نبی کہا کچھ نہیں علی کہا نہیں کچھ تو ہے کچھ تو ہے کہا رہے گے کہ اب تو مکہ کے کافروں نے بچے لگا دیئے ہیں مجھے تبدیر کرنے ہی نہیں دیتے دھائے تین سو ہلڑ مچاتے ہیں پتھر پھیکتے ہیں دالیاں بجاتے ہیں اور آج تو وہ میرے دماغ پر شک کر کے اس کے نعرے لگا رہے تھے مولا نے کہا یا رسول اللہ کل اکیلے نہ جائیے گا دعوتِ ذلِ شیرہ میں وعدہ کیا تھا نا نصرت کا کل اکیلے نہ جائیے گا کل میں آپ کے ساتھ چلوں گا اللہ کے نبی کے شہرے پر مسکرات آگئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اب جب دوسرے دن نبی نکلے گھر سے تو اہل جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے یا اچھے رات چودہ مرس کے ہیں یا اس سے بھی کچھ کم نہ ہاتھ میں کوئی اصلہہ ہے نہ کوئی لاکھی نہ کوئی پتھر چند رتب کی رتب ہیں کھجوریں اور کھاتے جا رہے ہیں گھٹلیاں جیم میں رکھتے جا رہے ہیں علی جا رہے ہیں آگے آگے رسول پیچھے پیچھے کفارِ مکہ نے دیکھا کہ آج اکیلے نہیں آئے آج علی کو لے کے آئے کہا علی میرا کیا بگاڑ لیں گے ہماری عمر کے تو ہائیں وہ اکیلے ہیں ہم دھائی تین سو ہیں تالیاں بجی وہ لڑ شروع گوا پتھر چلے میرے مولا نے رتب کی کھٹلیاں نکالی اب جو کھٹلیاں پھیکی تو تھری ناٹھری کا کام کر گئی جس کے کھٹلی پڑی وہ وہیں پہ بیٹھ گیا اچھا اتنی کھٹلیاں تو تھی نہیں کہ تین چار سو کے مارتے اب جو قریب آیا کسی کے تماشاں مارا کسی کو دھکتا دیا کسی کا موٹیڑا ہوا کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کی پسلیاں ٹوٹیں تھے سب بچے چیختے پیٹتے اپنے اپنے گھروں کو گئے ماں نے یہ حالت جو دیکھی کہ روز ہستے ہوئے آتے تھے آج روتے ہوئے آ رہے ہیں تو پوچھا کیا ہوا کہ علی نے مارا کہ کمبک کیا اکیلے چلے گئے تھے جو پٹ کے آ گئے کہ اکیلے نہیں گئے تھے ہم اٹھ نہیں تھے جتنے روز جاتے تھے کہ علی کے ساتھ کتنے تھے کہ علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا علی اکیلے تھے بھئی توجہ کی جائے گا علی اکیلے تھے اب ہر گھر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے علی نے مارا علی نے مارا یہ اداوت کا بھیج ہے جس کا شجر کربلا میں تیار ہوا علی نے مارا پہلی مار دعوت زلشیرہ میں کھائی دوسری مکہ کی گلیوں میں ایک ہی ہے علی تیسری شبِ حجرت مہا بھی علی نظر آئے چوتھی بعد اہود خندق خیبر سلیہ حدیبیہ فتح مکہ سر پر قرآن رکھے عالم اسلام بتائے نصرت اسلام میں کون آگے آگے تھا تاریخ علی علی کا کلمہ پڑھ رہی ہے زلشیرہ میں مکہ کی گلیوں میں بستر رسول پر علی بدر کے میدان میں علی اہود کے میدان میں علی خندق کے میدان میں علی خیبر کے میدان میں علی فتح مکہ کے موقع پر بششکنی کرنے والا علی ہر جگہ علی 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 اب جو اپنے مشن میں حضرت علی کی وجہ سے فیل ہو رہے تھے ان کے دلوں میں علی کی عداوت پیدا ہو رہی ہے مشن کیا تھا ان کا لا الہ اللہ کے خلاف محمد رسول اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف سیرت سیرت نووی کے خلاف لیکن ہر جگہ فانوس بن کر علی آگئے ہر جگہ فانوس بن کر علی آگئے دو موقع تو ایسے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہنڈیٹ پرسن نبی قتل کر دیا جاتے ایک شب حجرت بستر رسول پر دوسرے جنگ عود میں شب حجرت بستر پر اگر علی نہ سوتے تو نبی محمد قتل کر دیا جاتے تو اچھو کیجئے گا نبی محمد قتل کر دیا جاتے آپ کہیں جی صاحب تو علی کو کیوں سلایا کسی اور کو سلا دیتے سونے والے تو مل جاتے مگر وہ بھی مارا جاتا علی بھی مارے جاتے کیوں کس لیے جب نبی سوتے تھے تو چادر سے پھوٹ پھوٹ کے نور نکلتا تھا سونے والے تو ہزار مل جاتے نور کہاں سے آتا اسی لیے قدرت نے عدالت کی ترازوں میں تول کر دو دکھروں میں رکھیا تھا کہ آدھا نور نور رسالت بنے آدھا نور نور امامت بنے کہ آجائے تو صرف ایک چادر کا فرق رہے چادر کے اندر چلے جائیں نبی نظر آئے چادر کے پہار آجائیں علی نظر آئے ایک سلوات بھیجئے گا محمد وآل محمد سمجھ رہے ہیں آپ ایک اور بلند تر سلوات بھیجئے سلوات بھیجئے محمد مگا آپ گھبرانا جائیجے گا آپ گھبرانا جائیجے گا کہ میں نے پوچھ لیا تو آپ سوچیں لیجئے ہم یوں ہی خاموش اس لئے بیٹھیں کہ جلدی ختم ہو جائے یہ تو کہاں آگئے اترنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اگر سلوات بھیجئے محمد تو عزیز آنے گرامی برادران ایمانی محبہ نے بیت پیغمبر ایسادارہ نے ایمان مذنوب کربلا ایک تو شبہ حجرت اگر علی نہ ہوتے تو نبی محمد قتل کر دی جاتے دوسرے جنگ او خود من جنگ او خود میں کیا ہوا تھا لشکر اسلام فراد اختیار کر گیا تھا سب بھاگ گئے تھے علی بچے تھے اور جو بھی جا رہا تھا وہ یہ کہتا نبی قتل کر دی گئے تو ہم کیا ٹکے نبی قتل کر دی گئے تو ہم کیا ٹکے نبی قتل کر دی گئے تو ہم کیا ٹکے علی بھاگے نہیں مولا علی کا کردار تاریخ نے لکھا کہ علی نے تلوار کی نیام کو توڑ کر زمین پر پھیک کر کہا خدا محمد کی قسم علی اس وقت تک تلوار نہیں روکے گا جب تک کہ نبی سے ملنا جائے ادھار کفار کا عالم یہ تلوار کو اگر گرائیں تو نبی قتل ہو جائیں ایسے محول میں کہ پسم منٹوں سکنٹوں میں نبی قتل ہونے والے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی نے آواز دیا علی نبی نے آواز دیا علی کفار بھی یہ سمجھے کہ علی کو ہم ہاتھ چھوڑ گئے آئے ہیں آتے آتے ہم نبی محمد کو قتل کر دیں گے لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا کفار نے کیا دیکھا ابھی پورا حرف یاد تمام نہیں ہوا تھا کہ ایک بجلی چمکی اور جتنے ادارتیں وہ زمین پر دھیر ایک سروات بیگ دیجے محمد نہیں کیا نبی کو وہی بنی چھوڑا ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے ایک ہاتھ سے محل نبی کے سینے پہات رکھ کر نبی کو بلند کیا جو مسلمان پہاڑوں پر نکل گئے تھے ان کو آواز دی یہ ہے محمد یہ ہے محمد تمہیں دھوکہ ہوا ہے زندہ ہے دیکھ لو زندہ ہیں اس کے بعد اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو معلوم ہے اگر نہ گئے ہوں تو جب حج پہ جائیے گا یا عمر پہ جائیے گا تو کوشش کی جگہ وہاں پہنچنے کی میں وہاں تک گیا ہوں درہ جس میں نبی نے نبی محمد کو علی نے بٹھالا ہے وہ یوں یہی پہ نہیں تھا کافی بلندی پر ہے علی اگر سے اٹھا کر نبوت کو لے جا کر اس دررے میں پٹھاتے ہیں اب ہم سے نہ پوچھ گا کہ نبی نے زبان سے خالی کیوں نہیں کہا ہاتھوں پر کیوں اٹھا یا ہائے توجہ آیا نہیں ہاتھوں پر کیوں اٹھا یا احسان کا بدلہ پھر میں یاد دلاؤں سوائے احسان کے کچھ نہیں یا علی تم نے ایک خاص سے میدان میں اٹھایا میں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤں گا ایک اور سلوات بھیجئے گا محمد حضرات جو پیچھے بیٹھے ان پر سلوات قصر نہیں مل جل کے سلوات بھیجئے محمد یہ کوئی قصر کبھی قانون ایسا نہیں کہ اندر والوں کو دورہ ملے گا باہر والوں کو گیر ملے گا سب کو برابر ملے گا تو سلوات بھی برابر بھیجئے محمد و آل محمد تو عزیز آن اگرامی وہاں بھی اگر عزی نہ ہوتے تو نبی محمد حتل کر دیا جاتے اب تھے کون تاریخ سے پوچھئے اہت کی لڑائی جو ہوئی ہے بدر کی لڑائی جو ہوئی ہے اس میں کون تھے کون مارے گئے یزید کا دادا لشکل لے کے آیا تھا اب خدا آیا تھا تو اس کا خاندان کی ساتھ میں آیا تھا اور پھر حیدر کررار کی تلوار نصرت اسلام میں رسول کی نصرت میں ان سب کو چاٹ گئی عداوت دل میں بیچ عداوت کا پھوٹ گیا پودہ تیار ہو رہا ہے ہر موقع پر علی ہر موقع پھالی ہر موقع پھالی اچھا کجھیں ٹھیک ہے نبی تو ہما بھی موقع آئے گا لیکن نبی نے وہ موقع بھی بند کر دیا تھا قدیر میں جب نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من گنت مولا فہذا علی مولا تو وہ موقع بھی ختم ہو گیا تھا یہی سب نتیجہ تھا کربلا میں دیکھئے آج کل تو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے لیکن میں اپنی تخریر کے لیے ایک بات سننے والوں سے ارش کر رہا ہوں جو جہاں بیکھے سن رہے جو گرافک کے ذریعے ابھی سن رہے یا بات میں سن گے کسی بھی مقرر کی تخریر پر اعتراض ہو تو دنیا بھر میں سوال نہ کیجئے خود اس سے پوچھئے جو تخریر کر رہا ہے آپ اس سے بات نہیں کر رہے دنیا بھر میں گفتگو کر رہے میں پورے ہوشواز سے ارز کر رہا ہوں گربلا کی لڑائی حب علی اور بغض علی میں ہوئی ہے سمجھ گئے آپ میں نے ادھر جتنی مجلی سے پڑھی ہیں اسی موضوع میں پڑھی ہیں مگر یہ نہ سمجھ گا مجلی سے دور آئی ہیں دور آئی نہیں ہیں موضوع یہی اسی موضوع میں آپ کی خدمت پہ ارز کیا ہے امام حسین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو امام حسین کی ضرورت ہے سمجھ گیا امام حسین کا مقصد مقصد کربلا یہ ہے مقصد کربلا وہ ہے مقصد کربلا وہ ہے اور کہیں پر بغض علی اور حب علی کا نام نہ آئے ہاں ساری باتیں ہو جائیں گی مگر بغض علی کا لفظ نہ ہے حقیقت ہے بغض علی وہ لاکھوں بغض علی میں آئے تھے یہ بہتر 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 میں آئے تھے حب علی میں آئے تھے توجہ کیجئے گا یہ بہتر حب علی میں آئے تھے وہ بغض علی میں جمع ہوا دار شکریہ اب یہ اور بات ہے کہ امام حسین کی قربانی سے بچا پورا دین پورا اسلام پوری شریعت پورا قرآن اس کی مثال میں دے دوں میں یہاں مجلس پڑھ نہیں آیا ہوں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن آپ مسافیہ کریں گے تو میں مسافیہ بھی کر لوں گا آپ کہیں استخارہ دیکھ دیجئے میں استخارہ بھی دیکھ دوں گا آپ کوئی مسئلہ پوچھئے گا میں مسئلہ بھی اگر معلوم ہوگا بتا دوں گا آپ کوئی لغت کا معنی پوچھئے گا وہ بھی نماز پڑھانے آیا ہوں نہ میں مسافیہ کرنے آیا ہوں نہ مسئلہ بتانے آیا ہوں میں آیا ہوں مجلس پڑھ لے مجلس کے صدقے میں یہ سب ہو گیا توجہ یا نہیں ہے مجلس کے صدقے میں یہ سب ہو گیا حب علی میں حسین نکلے تھے اب نماز بھی بچ گئی روضہ بھی بچ گیا حج بھی بچ گیا شریعت بھی بچ گیا ایک سلوات بھیج گئے یہ انصاف نہیں آئے کیا آپ کل یہ کہیں مولانا استخارہ دیکھنے آئے تھے مولانا نماز پڑھانے آئے تھے یہ انصاف نہیں آئے سمجھ گئے آپ ہم اس سے زیادہ کھل کے نہیں آز کروں گا سنیے اگر بات سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ آپ کی سمجھ ہی میں آئے نہ میں ٹنڈا دے کے بیٹھتا ہوں کہ جو میں کہوں سے مانیے ضرور سمجھ میں آئے مان لی جائے نہ سمجھ میں آئے ہزار باتیں سنتے اسی میں رکھ لی جائے جائے دیکھ فیض باقر صاحب بیٹھے میں ماشاء اللہ بڑا اچھا مرسی پڑھتے ہیں یہاں ہمارے بذر بھی بیٹھے میں ہیں جن کی قوت سماد بڑی مضبوط ہے میں ایک بات ارز کروں گا کربلا کے بعد بدلا کیا یہ میرا سوال یا لشان ہے اور یہ ممبر کی دین ہے یہ مگا ہے ممبر کی دین کربلا کے بعد چینج کیا ہوا کیا لشکر یزیدی میں سب بے نمازی تھے حسین انہوں نمازی بنانے آئے تھے کیا سب بے روز دار تھے کیا کوئی قرآن پڑھے میں نہیں تھا لشکر یزیدی میں بھی نمازی تھے روز دار تھے حافظین قرآن تھے قاریان قرآن تھے امام حسین کے لشکر میں کیا لوگ نماز نہیں پہتے تھے کہ حسین قربانی اس لیے دے رہے کہ یہ سب پیچارے نماز پڑھ لے گئے ہرگز ایسا نہیں تھا ادھر بھی کہا ہے کہ وقت نماز ہے تم بھی نماز پڑھ لے حبیب کا کہنا ہی بتا رہا ہے کہ ان میں بھی نماز ہی تو اس نے کیا جواب دیا ہے میری گفتگو کسی عالم سے پوچھئے گا اگر وہ مخالفت کرے تو لکھوا لیجئے گا یا آواز کو ریکارڈ کر لیا گا اس نے کیا جواب دیا اس نے جواب دیا نماز تم آئے پڑھ لے سے فیدہ کیا نماز تو میری خبول ہوگی جس پہ حبیب ابن مظاہر کو خیز آگیا تھا تو بھی بدلہ کیا کیا آج ہنڈیڈ پرسن سب نماز پڑھ رہے ہیں آج کیا ہنڈیڈ پرسن سب روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی یہی رہتا ہوں مومنین کے درمیان میں بھی نماز پڑھاتا ہوں مغرب کی اللہ معاف کرے سب نہیں ایک دو تو ایسے دکھ جاتے جو دن میں بھی افتار کرتے دکھتے ہیں اور رات میں بھی افتار کرتے دکھتے ہیں یہ تو دو دو بٹن کھول کے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھاگ لے کہ وہ کیسا ہے میں کسی کے لیے نہیں کہتا میں آپ سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں توجہ کی جائے گا تو بدلا کیا خربان کے بعد ایک چیز مجھے ملی جو امام حسین کی شہادت سے پہلے پائی گئی مگر شہادت کے بات نہیں پائی گئی توجہ کی جائے آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں آئے میرا مولا خوش ہو جائے وہ کون سی چیز ہے امام حسین سے پہلے کہے امام گزرے جی دو امام گزرے بلکل صحیح ہے آپ یاد ہیں آپ سب کو اس میں گھمرانے کی بات نہیں ہے اور امام حسین کے بعد کتنے امام گزرے نو کتنے نو امام تب ہی دو نو دو بارہ امام حسین کو ملا یہ کہ تو بارہ امام حسین سے پہلے یہ جناب سیدہ کا اتیاء ہے میرے یہ امام حسین سے پہلے دو امام جو گزرے مولا علی امام حسن ان دونوں امام سے سوال بیعت ملا ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں امام حسین سے پہلے دو امام گزرے دونوں امام سے سوال بیعت ملا لیکن امام حسین کے بعد نو امام گزرے مگر کسی ایک امام سے سوال بیعت نہیں ملا تو مجھے تو گربلا کے بعد جو تبدیلی نظر آئی وہ یہ آئی کہ بیعت کے پنجے کو اس طرح سے حسین نے مرو دیا کہ وہ قیدی بنا لے گا مگر بیعت نہیں مانگ پائے گا بیعت نہیں مانگ پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی قربانی اسی بیعت کے اوپر ہوئی ہے کہ تُو نے بابا سے بیعت مانگی بھئیہ سے بیعت مانگی مجھ سے سوال بیعت کر رہا ہے بس میں اپنی قربانی کے بعد بیعت کا ایسا چنازہ رون دوں گا کہ میرا بیٹا تیرے دربار میں قیدی بن کر آئے گا مگر تو سوال بیعت نہیں کر پائے گا ایک سلوات بھی دیئے گا محمد سوال بیعت نہیں کر پائے گا تو کربلا کے بعد نمائی فرقی ہمیں نظر آیا کہ ظالم سوال بیعت نہیں کر پایا مولا علی نے بھی انکار بیعت کیا مولا حسن نے بھی انکار بیعت کیا مولا حسین نے بھی انکار بیعت کیا مگر سوال تو آیا ادھر سے لیکن چوتھے امام کے بعد آخری امام تک سوال بیعت نہ آیا بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آدم تو قربانی حسین سے سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی مولا حسین سے جب سوال بیعت ہوا تو مولا حسین نے ارشاد فرما یا میں علی کا بیٹا ہوں نہ میرے باپ نے کسی کی بیعت کی ہے نہ میں کسی کی بیعت کرنے کربلا سمجھ یہ اپنے اعتبار سے کربلا کو نہ دیکھ کہ آپ کے لئے کون سی سہولت ہے کربلا میں اس میں جو دل چاہے ہم اس طرح جے کربلا کو مان لیں کربلا ہماری محتاج نہیں ہے ہم کربلا کے محتاج ہیں حضہ داروں برکتیں ملتی ہیں ایک سال ازاداری سے ذرا دور ہٹ کے تو دیکھ محرم ہم کریں کیا بس ختم ہو گئی مجلس محرم ہم کریں کیا اے بھائی آخری امام تو امام حسین ہے نہیں امام حسین ہے تیسرے امام نو امام امام حسین کے بعد آئے اور ہر امام نے امام حسین اعزاداری کیا ہے کیا پڑھا جائے کیا کیا جائے آپ چوتھے پاتھوے چھٹے ساتھوے آتھوے نوے دسوے گیاروے امام کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے محرم میں کیا ہو رہا تھا محرم میں کیا پڑھا جا رہا تھا محرم میں جب آپ امام کی زندگیوں کو دیکھیں گے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کتابیں انٹرنیٹ پر پڑھینی ہیں انگریزی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں اب تو ہندی میں بہت سی کتابیں آئی ہیں آپ اسے دیکھ جو مطالعہ کیجئے ہر امام کی زندگی میں مجلس کے نام پر یا فضائل اہل بیت ہوئے ہیں یا مسائب اہل بیت تبرک بھی امام کی زندگی میں ہوا سینہ زنی بھی امام کی زندگی میں ہوئی فاقہ بھی امام کی زندگی میں ہوا امام کی موجود گی میں ہوا شبی کو دیکھ کر رونا بھی معصومین کی زندگی میں ہوا ام البنیم مدینہ میں چار قبریں جو بنا رہی ہیں وہ کیا ہیں اپنے بیٹوں کی قبروں کی شبی بنا رہی ہے نا اور ایک اک پر انگلی رکھ رکھ کے رو رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہے تم پر نہیں روں گی تم پر بھی نہیں روں گی تم پر بھی نہیں روں گی اور پھر اب آس کا نام لے کہ کہا آب آس تم پر بھی نہیں اس لیے کہ میں زندہ ہوں میں اس پر رہوں گی کہ جس کی ماں بقی میں سو رہی ہے بس ازادہ ہوں مجلس تمام ہو گئی اگر مجھ سے پوچھئے تو میں یہ ارز کروں گا اصل مجلس اب شروع ہوئی ہے بکابر حسین میں اپنی طرف سے آپ سے کوئی گزارش نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور ارز کر دوں گا کہ ہمارے مولا حسین میں جب آپ کو سلام کہلوایا ہے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا تو ایک بات اور کہی تھی کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ جب میرا ذکر مصیبت ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر 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 روئیں اس لیے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا حضاداروں حضاداروں جب سے محرم آیا ہے آج تک ہم سب نے امام حسین کا کتنا صدقہ کھایا ہے کتنا صدقہ کھایا ہے بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بائیس دن میں ہمیں آج تک تبرکی پر ہم بسر کر رہے ہیں گھر پہ تبرک اتنا آ جاتا ہے گھر کی خواتین جاتی ہیں وہ تبرک لاتی ہیں ہم جاتے ہیں تبرک لاتے ہیں لوگوں کی یہاں تبرک بٹھال کے کھلایا بھی جاتا ہے اللہ اللہ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ سکینہ نے بھی پیٹ بھر کر کب کھایا کھانا مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے صاحب خانہ نے کہ میں حضرت سکینہ کے مسائح پہ مجلس تمام کر دوں دیکھئے بچپنا وہ ہوتا ہے کہ بچہ جس طرح کا عادی ہوتا ہے وہی چاہتا ہے سکینہ کا بچپنا اس طرح سے گزرا ہے کہ کبھی زمین پر چلی نہیں ہے سکینہ جب بھی سکینہ نے زمین پہ پہر رکھا کبھی چچا کی گود میں نظر آئی کبھی بھئیہ کی گود میں نظر آئی کبھی بھوپیوں کی گود میں نظر آئی اور کبھی بابا کے سینے پہ نظر آئی اب آپ ذرا تظور کیجئے کہ جو بچی اس طرح کے ماحول میں چار سال بسر کر چکی ہو جب خیموں میں آگ لگی ہوگی اور اس کا کرتا چل رہا ہوگا ایک تو فطری طور پر فطری طور پر فطری طور پر جو ہے وہ بچے آگ سے زیادہ ڈڑتے اگر گبھے پہ لیٹے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے کو آپ گرم شیشی ایک بار پلا دیجئے اور اس کا تعلو چل جائے تو دوبارہ جب آپ اسے شیشی دیں گے تو وہ پہلے پکڑے گا نہیں اور جب پکڑے گا بھی تو اسے پہلے چھوے گا ہو سکتا ہے آپ نے اپنے گھروں میں ایسا دیکھا ہو نہ دیکھا ہو تو کبھی دیکھ لیجئے گا کہ بچہ ابھی گبے پر رہے مگر گرمی سے چلنے سے در رہا ہے جو بچی کبھی زمین پر نہ چلی ہو جب خیموں سے نکلی تو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر آگ لگی ہوئی ہے حمید کہتا ہے میں دوڑا اور میں نے چاہا کہ دامن کی آگ کو بجھاؤں تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا میں فاطمہ کی پوتی ہوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلے پیٹ کے میں فاطمہ کی پوتی ہوں فاطمہ کی پوتی ہوں میں فاطمہ کی پوتی ہوں اور اچھار سال کی بچی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چلے ہوئے دامن کی آگ کو بجھایا حلید نہیں نہیں ہوا آپ کبھی تین چار سال کے بچے سے کر کے دیکھئے گا کہ اگر کوئی شئے اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے یا اس کے چچا نے یا اس کی ماں نے اسے دی ہو آپ اس سے لینے کی کوشش کیجئے گھر میں اکثر بچے بچوں سے گھر والے مذہب کرتے ہیں کوئی شائع وہ پگڑے ہوئے ہے یا اس کی آئے آپ کہاں میں لے لوں گا اب بچہ چیخ رہا ہے لڑنے پہ آمادہ ہے اللہ اکبر بچپنے کی فطرت یہ بھی آئے کہ اگر کوئی شئے اس کی ہو جائے تو وہ کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہوتا ذرا جلے ہوئے خیموں کے باہر آئیے چار سال کی سگینہ گھڑی ہے ایک خونخار ظالم جس کا نام تاریخ نے شرم لکھا ہے وہ تازیانہ لیے کھڑا ہے چاہتا ہے گوشوارے اتارے بچی کہہ رہی ہے شیم میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا میں فاطمہ کی پوتی ہوں اب بچی خود اتارنا چاہ رہی ہے مگر جب نہ اتار پائی ارے ظالم نے ہاتھ بڑھایا ایک جھٹکہ دیا لوے پڑ گئی خون بہنے لگا آواز دی بابا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں آج جناب سگینہ پر رونے میں شرمہ یہ نہیں یاد رکھئے جو آکے غم حسین میں دنیا میں روئیں گی محشر کی رسوائی سے بچیں گی اے آزاداروں سگینہ تماشے کھا رہی ہے رخصار تماشے کھاتے کھاتے سگینہ کا نیلا پڑ گیا ہے نیلا پڑ گیا ہے اور سگینہ خالی تازیانے نہیں کھا رہی ہے بلکہ شام غریبہ میں اے منظر تاریخ نے ایک لکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک آواز آئی پھوپی اممہ پھوپی اممہ اب اس موقع پہ سگینہ اپنے بابا کو نہیں بکار رہی ہے اپنے بھئیہ کو نہیں بکار رہی ہے اپنے چچا باز کو نہیں بکار رہی ہے کیونکہ اب سگینہ کو یقین ہو گیا کہ سم مارے جا چکے ہیں پھوپی اممہ زینب تو ہوتی ہوئی آئیں کیا دیکھاؤں دے موسکینہ زمین کربلا پہ پڑی ہے گود میں اٹھایا اے بچی کیا ہو گیا اشارہ کیا پھوپی اممہ اس شیخ نے میرے جسم پر نیزے سے عذیت کی ہے پھوپی اممہ خون بہ رہا ہے زینب نے ہاتھ پھیرا تازہ خون نظر آیا نظریں اٹھا کے دیکھا تو ایک شکھ گھوڑے پہ سوار ہے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے تازیانہ بھی ہے زینب نے کہے شیخ تو مسلمان ہے کہاں میں مسلمان ہوں کہاں مسلمان اگر ہے تو نبی نے تو فرمایا ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اریز یتیمہ کے ساتھ تو نے کیا کیا ازاداروں سنو گے پرداج نہ کر پاؤ گے ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے اے بی بی خاموش ہو جائیے علی کی بیٹھی کہتی ہے ارے میں نے کیا کہہ دیا ظالم نے تازیانہ اٹھایا شیزادی زینب کے رخصار پر ارے زینب نے ہاتھ رکھ دیا کونیوں زیلہوں سگینہ دڑب رہی ہے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا سیالم اللذینہ ظلمو ایامن قلبن ینقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجْعُونَ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اعزان کو قبول فرماؤں پروردگارہ اس گھر پر اپنا خات نزول رحمت فرماؤں محبان اہل بیت پیغمبر کی حفاظت فرماؤں پروردگارہ تو یہ محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں غمِ امام حسین کی صفحہ زابشتی ہے ان پر اپنا خاص نزول رحمت فرماؤں پروردگارہ ہم سب کا شمار امام حسین کے چانے والوں میں قرار فرماؤں ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں موسیقی موسیقی